نمک ہزاروں سال گزرنے کے ساتھ یہ پانی بخارات کی صورت میں اڑ گیا اور نمک کا ایک زخیرہ پیچھے چھوڑ گیا کوہستان کے یہ علاقہ تقریباً 160 میر لمبا اور اس کی عوصت بلندی تقریباً 200 فٹ کوہستان میں موجود نمک کی سب سے بڑی کار کھوڑا ہے کھوڑا کی اہمیت تاریخ کے ہر دور میں رہی اور مختلف ادوار میں کئی حملہ آور اسی راستے سے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کھوڑا کی موجودہ شکل انگریزوں کے آنے کے بعد بنی سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنیز پر قابض ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ خلطنت برطانیہ کا حصہ بن گئی امپیریل کیمیکل انڈسٹریز 1936 میں قائم کی گئی جو آج بھی اس کان کی سب سے بڑی صارف ہے کھوڑا تک پہنچنے کے لیے کئی راستے ہیں اور موٹر وے بننے کی وجہ سے کھوڑا پہنچنا آسان ہو گیا ہے اس کان سے نمک نکالنے کا طریقہ آج بھی وہی ہے جو انگریز نے رائج کیا تھا دوہزار آٹھ تک اس کان کی سالانہ پیداوار چار لاکھ بانوے ہزار ٹن پیل آئیس اے آئی کے علاوہ ستارہ کیمیکلز اور اتحاد کیمیکلز بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ نمک نکالنے کا جو سلسلہ ہے ویسے تو یہ جیسے کہ تعریف بتاتی ہے کہ یہ قبل از مسیح سے شروع ہوتا ہے چودہ برادریوں پہ مشتمل مائنر کمیونٹی ہے جس میں چھے سو پچاسی مائنرز ریجسٹرڈ ہیں اور انہیں ہی کام کرنے کا یہ حق ہے کھوڑا کان کی مقبولیت کی وجہ سے یہاں سیاہوں کی ایک بڑی تعداد تفریقی غر سے آتی ہے لیکن کان میں داخل ہونے سے پہلے سیاہوں کو حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہے کان کے ایک حصے کو سیاہوں کی تفریق کیلئے مختص کر دیا گیا ہے کان کی سرنگوں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے جو سترہ منزلوں پر پھیلا ہوا ہے کئی جگہوں پر نمک کی ٹائلیں بچھا کر ان میں بلگ لگائے گئے ہیں استقبالیہ سے کان کے دہانے تک پہنچنے کے لیے ایک فکتہ رہداری تعمیر کی گئی ہے جہاں روشنی کا پورا انتظام موجود ہے کان میں لوگوں کی عام و درف کیلئے ایک چھوٹی ٹرام ہے جو کان کے دہانے سے ایک کلومیٹر اندر تک جاتی ہے اور اسے بجلی کے ذریعے چلائے جاتا ہے یہاں ایک انوکی مسجد بھی ہے جسے مزدوروں کی بادشاہی مسجد کہا جاتا ہے شاید یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جو اینٹ اور گارے سے نہیں بلکہ نمک سے تعمیر کی گئی ہے جسے انیس سو ساٹھ میں تعمیر کیا گیا تھا مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر ایک پوسٹ آفیس اور نیٹ کیفے تعمیر کیا گیا ہے کان میں ایک بہت بڑا کمرہ ہے جسے اسمبلی کے نام سے موصوم کیا گیا ہے کان نمک کھوڑا تاریخی لحاظ سے خاص اہمیت کی حامل ہے اور کوئستان نمک جو ہے یہ تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہزاروں سال کی تاریخ کا امین اور اس کا گیوارہ ہے اور کان نمک کھوڑا تین سو چھوڑیس قبل از مسیح شروع ہوئی اور اس میں اس وقت سے تئیس سو سال سے نمک کی نکاسی مختلف انداز سے جاری ہے اور تیرہ جنوری اٹھارہ سو انچاس کو انگریزوں نے اسے فتح کیا اور مقامی لوگوں نے شکست کھائی اس کے بعد انگریزوں نے اپنی عملداری میں لیتے ہوئے اس پہ کام شروع کیا اور اٹھارہ سو بہتر میں انگریز انجینئرز نے روم اینڈ پلر میتھڈ کے تحت اس کی بنیاد رکھی اور اس میں کان کنی شروع کی کان میں مختلف حصوں کو ملانے اور تالابوں کو عبور کرنے کے لیے مختلف پلک تعمیر کیے گئے ہیں اور انہیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے کان کے ان مختلف حصوں کو دیکھتے ہوئے اور پلے سرات کو عبور کر کے کان کا مرکزی حصہ شیش محل میں جاتا ہے یہاں شفاف گلابی رنگ کا نمک بہت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے شیش محل کی اس طویل دیوار کو دیوار چیر اور دیوار محبت کا نام دیا گیا ہے جہاں اکثر نوجوان اور طلبہ دیواروں کو چارٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شیش محل کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی سرنگ موجود ہے جو کان کنوں کا سب سے پسندیدہ مقام ہے مزدور اسے عقیدت سے غار سور کہتے ہیں کان میں رسنے والے پانی کی وجہ سے نمک کی کئی پہاڑیاں بن چکی ہیں ان میں سے ایک بڑی پہاڑی کو انگوری باغ کہا جاتا ہے انگوری باغ سے آگے کان میں ایک چوراہا ہے یہاں مینار پاکستان کا موڈل موجود ہے کان کا سب سے خوبصورت حصہ ڈائیمنڈ ویلی کہلاتا ہے جسے کرسٹل پیلس اور سرافہ بازار بھی کہتے ہیں کان کی چھت کے حصے کو سفید نمک کے سرخ اور نیلی روشنیوں کے ٹکڑوں سے مزین کیا گیا ہے جو دیکھنے میں انتہائی جازب نظر ہے موڈی تینوی الزیورت بہت سے مopathے سرخ ہو تیہا ہے بہت سے میکنې لگاہ because it is a different place a unique place a or and the most differenthat daha amb decidzent میں شایئی ہے کسی کو it was an amazing experience because this is one of the most cultural and historical places in Pakistan and it is also world second largest salt mine so it is kind of wonderful because it heat us site to visit me every time we брош کیا we neauthor born in history اس کے علاوہ یہاں نمک کے طالب بھی بنائے گئے ہیں جن کی تعداد ساٹھ سے ستر ہے کھیوڑا کی کان دنیا کی آجائبات میں سے ایک ہے لیکن حکومت کی طرف سے اسے وہ پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے یہاں پر سیاہوں کے لیے کوئی ہٹیل نہیں جس کی وجہ سے سیاہوں کو فوراں واپس جانا پڑتا ہے یہاں جوگ ڈیتی یمی ہے مجیی حظwa ہے مجی م 또ڑی گیا powerful در این بڑی 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 ناڑی جو رائع کردی آس پاس کے اونچے پہاڑوں پر اگر کیبل کار لگائی جائے تو لوگوں کو مزید تفریح ملے گی اس کے علاوہ ہیوڑا کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی کمی ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر یہاں پر موجود مسائل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا جائے تو نہ صرف یہ سیاہوں کی تفریح کے لیے ایک بڑا مقام ہوگا بلکہ یہاں پر موجود لوگوں کی زندگی میں بھی حاصل گیا ہے